مکہ مدینہ لالے فرماتے تھے کہ میرے رشتہ دار ہیں مدینہ میں مجھے کہتے ہیں تم بورے ہو چکے ہو آ جاؤ یہی پر رہو میں کہتا نہیں رہوں گا اسی ملک میں دین پر قائم رہ کر اور دین کو زندہ کرنی کی محنت کے ساتھ رہوں گا تاکہ یہاں بھی موتا ہے تو مدینہ جیسی موتا ہے دین والا ایمان والا کہیں بھی مرے آفیت کی موت سے جاتا ہے اور کہ ایمان کہیں بھی مرے ابو جہل ابو لہب ابو تاریم مکہ میں مرے اصل مسئلہ ایمان کا ہے آمائے کا ہے کیا کس کو نصیب ہو غریب کو بھی اور مالدار کو بھی اللہ کر رہے ہماری سمجھ میں یہ بات آئے اور جیسے آپ ابھی سن رہے تھے کہ بھائی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی بات نہ کریں اسلام پر عمل کریں ایک صحیح صاحب تھے انگریز کے ماتاق تھے انگریز معقول آدمی تھا ایک دن صحیح صاحب نے موقع مہن دیکھ کر انگریز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات کی خاموش سنتا رہا کچھ جواب نہیں دیا جب صحیح صاحب نے اپنی بات ختم کی تو انگریز نے کہا صحیح صاحب تمہاری بات بہت اچھی میں نہیں کہتا تم غلط کہتے ہو تم نے جتنی باتیں کہیں ہیں میرے علموں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا میں اس سے زیادہ جانتا ہوں اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ علماری دیکھو پوری اسلام کی کتابیں ہیں اس علماری میں میرے پاس میں نے سب جبا کیے ہیں لیکن صحیح صاحب زندگیاں بتلاؤ نہ کہ زندگی ہوتا بتلاؤ زندگیوں میں اسلام بتلاؤ اور وہ چیز چلتی ہے عمل میں جو عمل میں ہوتی ہے اور جو چیز باتوں میں ہوتی ہے وہ باتوں میں چلتی ہے اور جو چیز عمل میں ہوتی ہے وہ عمل میں چلتی ہے ہماری زندگی میں دین ہوگا اور دین کیا ہے ہر ایک مسلمان کے زندگی میں پانچ باتیں ذرا دھنکی ہو جائیں اللہ پر ایمان کامل ایمان اعتماد خدا کی ذات پر اور خدا کی ذات کو سب کچھ سمجھے اور اپنی زندگی بنانی کے لیے آدمی اپنی عبادتوں کو صحیح کریں عبادتوں میں اب جو رمضان تو وقت نہیں تھا چلا گیا لیکن روزے نماز باقی پانچ تھے اپنی نماز کو اچھی کریں پہلی جماعت جو گئی تھی نا روس ایروان ایک اسٹیشن ہے کہتے ہیں وہ اسٹالن کا بھی وطن ہے اور جنگشن ہے اپنی ہاں بمبی جنگشن ہے چاروں طرف سے گاریوں کا وہ ایروان جنگشن ہے ایران سے طرف جانے والی گاریاں وہی سے رکھ بجلتی ہیں اوپر سے آنے والی گاریاں وہی سے رکھ بجلتی ہیں ماسکوں سے آنے والی گاریاں وہی سے رکھ بجلتی ہیں اور کارخانوں کا علاقہ تو اس زمانے میں اب جانے کیا ہے ایک جماعت پہلی دفعہ گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ آدھ گھنٹے دبا چھوڑ کے گئی گاری آدھ گھنٹے کے بعد دوسری گاری آئے گی تب یہ گاری ماسکوں کی طرف جائے گی دبے میں لگ کر گاری میں تو بھلے کب تک گاری میں بیٹھنا نیچے اتر کر نماز پڑھ لو زور کی انہوں نے نماز پڑھی پھورا مجمع یہ گاری کا بھی وہ گاری کا بھی جتنی گاریاں بدل لائی تھی سب جمع ہو گیا پولیس نے کہا کیا کرتے ہو یہ سٹوریس لوگ ہیں بھلے ہم تقریف دینے کے ارادے سے نہیں کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اسے دل کھچتا ہے اپنی طرف بڑا اچھا معلوم پڑتا ہے کاش ہم ہر جگہ دینی غیرت کے ساتھ کسی ماحول میں نماز کی پابندی کریں کہیں بھی ہوں کچھ بھی کریں کسی ماحول میں جائے نمازوں کی پابندی کریں حضرت جی رحمت اللہ علیہ ملان ایساہم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی سرکاری کام سے گیا تھا اس زمانے میں بڑا کمال عروج پڑھتا روس باپسی میں وہ ماسکوں کے ہوائی اٹھے پر انہوں نے ازان دی اور نماز پڑھی حضرت سے آکر کا حضرت میں شاید پہلا آدمی ہوں جس نے ماسکوں کے ہوریڈے پر آزان دی اور نماز پڑھی تو انشاءاللہ خدا ایمان کا راستہ کھولے گا ملکوں کے لئے تو ہم نمازوں کی پابندی کریں کسی حال میں معاف نہیں کسی کو معاف نہیں نبی کو معاف نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اور فرمایا جان کر نماز مت چھوڑ اسلام سے نکل جاتا ہے ہم سلوک کے معاملے میں اچھے ہوں آدمی اسی سے نکھتا ہے سلوک کے معاملے میں آدمی کے اندر جذبہ ہو خیر کا حضرت کا ایک مزہ سفر تھا گجرات کا اور صورت سے حضرت کے ریزرویشن تھے ڈیلی کے تقریباً پوری بوگی ریزرو تھی ٹی سی نے پیسے کھا کر وہ جدا کسی اور کو دے دی جب گاری آئی تو سیٹنے کے اندر لوگ موجود ساتھی انہیں چین کھیچ لیا ہم گاری نہیں جانے دیں گے ہمارے پاس ریزرویشن ہے دو مہینے پہلے کا اب بھاگ دور گل بل شروع ہو گئی ٹی سی کو لائے اس نے اقرار کیا ہاں میں نے پیسے کھا کر سیٹنے دے دی پہنے سیٹے خالی کرائی حضرت کا قراملہ گاری میں بیٹھا ساتھی اس ٹی سی کو پکڑ کے لائے بڑھو جا میں یہ اس ٹی سی جس نے گھر بڑھ کی آپ شکایت کر دو اس کی موکری چلی جائے گی ہنہا فرما چھوڑ دو چھوڑ دو معاف کر دو چھوڑ دیا تو یہ اخلاق کے اثارات پڑتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اللہ ہم کو معاف کرے نہیں ہے اور غیر جو متاثر ہوتا ہے وہ تمہاری میری نمازوں سے نہیں بلکہ سلوک سے ہم لوگ ایک مرتبت دہا ہاتھ میں چل رہے تھے اثر کی نماز کا وقت قریب قریب آدھا گھنٹہ باقی تھا پانی کا ہی نظر نہیں آیا ہم پانچ آدمی تھے گاری کے در ایک آدمی کندے پر دہاتی ہوتے ہیں وہ لکڑی میں ڈبے میں پانی لے کے گھروں پر سپلائی کرتے ہیں ندی سے لاتے ہیں یا کوئن سے لاتے ہیں وہ پانی لے جا رہا تھا میں نے دیاور سے کہا گاری روک اور میں اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا بائی صرف در ٹھہرو کیا بات ہے ایک ڈبہ پانی دھو گے کیوں چاہیے ہم کو نماز پڑھنی ہے اچھا لے لو مفت نہیں لیں گے تو مزدور آدمی ہے تیرے مزدوری کا حق ہے ہم مزدوری ماننا نہیں چاہتے ہم تیرے کو کوئی مزدوری دیں گے پھلے تو نماز تو پڑھ لو نماز میں پڑھ کر میں نے دس روپے کا نوٹ نکال کر دینا چاہا کرنے ہی چاہیے میں انسان ہوں مجھے بھی سباب کی ضرورت ہے سلوک بہت بڑی طاقت ہے جو ہم میں سے نکل گئی یہ ہمارا اصل کمال تھا اور اخلاق کے معنی ظاہر کے ہیں آدمی اندر جیسا ہوگا باہر ویسا ظاہر ہوگا ہم اندر بنے ہوئے ہوں گے نا تو باہر اچھے ہوں گے اور اندر بنے ہوئے نہ ہوں گے تو باہر بھی اچھے نہیں ہوں گے اور پھر بازار کی مارکٹ میں اپنے آپ کو اچھا بنا ہمانتدار بنا آج بدیانتی سے چوری سے ملاوت کے مال سے اللہ کی مخلوق پریشان ہیں اور مسلمان ساف سترہ ہو جائے کاروبار کے معاملے میں مسلمان ساف سترہ ہو جائے ہم دھوکے کا دھنڈہ نہیں کرتے ملاوت کا مال نہیں بیچتے ہم نقلی چیز نہیں بیچتے دیکھو دوائیاں انسان کی ضرورت ہے وہ بھی نقلی ہو گئی ڈاکٹری اچھا خاصا پیشہ تھا وہ ایک لہنتی خدمت کی وہ بھی پیشہ دھنڈہ بن گیا حضرت فرماتے تھے حکومت کے عوضے بھی خدمت کی لہن تھی اب دنیا کمانی کی لہن بن گئے تو خیر کہاں سے آئی گی اس کے اندر ہم مسلمان جاؤ ہم دوسروں کے چھکے دار نہیں ہم مسلمان بازار کی مارکٹ میں اچھے ہو جائیں اور پھر اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا پردہ ہے شرم ہے حیاء ہے اپنی عورتوں کی عزت کو دعو پر مت لگاؤ ایک مرتبہ عورت گھر سے نکل گئی اس کے بارے میں کل قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا دامند پاک ہے تم چاہے کتنی بڑی باتیں کرو چاہے کتنی تعلیم کی اور انسانیت کی اور تیذیب کی نہیں یہ ننگی بے شرمی کی لہنے بے غیرتی کی لہنے بے غیرت قوم کا یہ مزاج ہوتا ہے غیرت من قوم ایسی نہیں ہوتی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب حضرت حفظہ کو دیکھا کہ ان کے کمرے میں آئیں اور امت کی ماں ہیں یہ جن کے بارے میں دو تو فیصلہ اولانتا کہو ہرگز نکاہ کی بات مت کرو یہ بڑے گناہ کی بات ہے یہ ماں ہیں امت کی حضرت ابنوں میں مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینہ صحابی سے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیز نکاہ سے دونوں کو دیکھا تو غالبا حضرت حفظہ کہہ لے کہ حضرت یہ تو اندھے ہیں حضرت تو تو اندھی نہیں ہے تیری تو آنکھیں ہیں یہ امت کی ماں ہیں ان کے لئے شرم حیاء کا مسئلہ کہ ہماری عورتی میں ساری امت کی ماں ہیں کیا ایک تو معاشرت اپنی ساتھ ستری میں ہر قوم کی معاشرت ہے اندوستان کی غیر قوموں میں ابھی تک بعض قوموں میں پردہ ہے شرم حیاء ہے بلکہ ان کیاں دیور سے بھی پردہ ہے ابھی بھی یہ غیر قوم میں ہے جیٹ سے پردہ ہے غیر قوم کے اندر اسلام کی اثرات ابھی تک قوموں میں موجود ہیں یہ سندھی قوم اندوستان میں آنے سے پہلے پہلے جب اندوستان آجتی تھی اس میں بھی شرم حیاء تھی ان کی عورتیں موپے ایک کپڑا ڈالتی تھی درہ پلوں لمبہ لے رہی تھی شرم حیاء اس میں بھی تھی ہم ننگی ہو گئے ہیں مسلمان ننگا ہو گیا شرم حیاء کے اعتبار پتہ چلتا شرم غیرت مسلمان نے بازار میں پیسوں کے لئے بیچ دیا اس کی عورتیں چندہ مانگنے جاتی ہیں سب جگہ اس کی عورتیں کھلم کھلا پھرتی ہیں دین کے نام سے یہ بہی بے غیرتی کی بات ہے قوم کے لئے عورت کے معنی ٹھکی چپی چیزیں اپنی معاشرت کو اچھی بنا ابھی آپ چلے جاؤ یورپ کے اندر جہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے وہاں یہاں تک نوبت آ چکی کہ آپ کو عام محل پردے کا ملے گا حالانکہ غیر چلاتے ہیں کالیجور اسکول تو مسلمان اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا نہیں ہماری لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑے گی دونوں الگ ہوں گے تو ہم پڑھاتے ہیں تو نہیں پڑھاتے حکومت کو انتظام کرنا پڑا گا لڑکوں کا الگ لڑکیوں کا الگ پھر مسلمانوں نے کہا ہماری لڑکیاں اس کرٹ پر ان کے نہیں جائے گی ہم مسلمان ہیں ہمارے شلوار کرتا ہے دوپٹا چاہیے اسکول میں حکومت نے اس کو بھی منظور کیا پھر مسلمان اس پر آیا یورپ میں تبلیغ کا کام کرنے والا کہ ہماری ججکی عورتوں کی جو ہے ہماری مسلمان عورتوں کی عورت کرے گی مرد نہیں آئے گا کہ یہ بھی منظور بعض کمپنیوں میں مسلمانوں نے کہا ہم کو نماز کا وقت چاہیے اور ٹھیک ہے نماز کا وقت دیا گا کہ جگہ بنا کے دو جگہ بنا کی دی اور ہم ساتھ بات نماز کا وقت ہو جائے گا کام کو آگے پیچھ کر کے نماز پڑھیں گے کہ ٹھیک ہے پڑھو ایک جگہ حرطال ہوئی مینجر نے نا بلانے ہی ہوا حرطال ہوگئی مالک آیا کیا بات ہے حرطال کیوں ہے مسلمان ہیں بلکہ ہم نماز پڑھیں گے ہم کو جلدہ دو حضور کا انتظام کر کے دو ہمارے طریقے معافق اس نے یہ خانے بنا کر کے دو ان کا کیا بری بات ہے بیوقف ترے کو عقل نہیں ہے یہ حرطال کریں گے جتنا نقصان ہوگا یہی تو راستہ ہے بننے کا حضور کونسا راستہ ہے کہیں حرطال حرطال کچھ نہیں تم مانگے اللہ کیا ہے تمہاری اس نے پوری کر دیا لوگ آج سمجھتے نہیں حرطالوں میں جتنا نقصان ہوتا دینے میں اتنا نقصان نہیں ہوتا دےو بھائی حق دو حق دوگے تو کائی کو حرطال ہوگی حرطال کب ہوتی جب حق والوں کو حق نہیں ملتا اور ہمارے یہاں کیا ہے اندر اوپر اسلام کا نام ہے اندر سارا کفر و گندگی بھری ہوئی مسلمانوں کی ہن جو میں نے اسلام کے نام کی اور اسلام دور دور تک پتہ نہیں اس کے اندر اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ سے ضرور مانگو غیرت مانگو اور ایک بات حضرت کا جملہ آخری کا فرمائے بھائی وقت آئے گا خیر کے زندگی میں اللہ آفیت لائے گا اور بیدینی کے زندگی میں خدا وعبال لائے گا جائے کسی شکل میں خلص زندگی پر مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی وعبال آئے گا اور نہ جانے کیا کیا زندگی آئے گی اللہ ہی جانتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عزت ملے گی اللہ ہم کو وہی دل کی آنکھیں نصیب فرمائے نمازوں کی پابندی تذبیر تلاوت کی پابندی جماعتوں میں آنا جانا مقامی طور پر ساتھ دینا تعلیموں میں بیٹھنا گشتوں میں جانا انشاءاللہ اسے ذردت نہیں ملے گی خدا عزت دے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیل خطف اللہم صلی علیہ محمد وعلا محمد کما صلی تعالی ابراہیم علیہ ابراہیم إنك حمید ومجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا لحمد کما بارک تعالی ابراہیم علیہ ابراہیم إنك حمید ومجید اللہم حبب لینے ال آیمان وزین فی قلوبنا وکر لینے الکفر والفسوق والعسیان اللہم اجعلنا من غاشدین اللہم انا نجلوکا فی نحورهم ونعوذ بکا من شرورهم اللہم انا نعوذ بکا من قلب اللہ اقشا وعلم اللہ ينفا وعمل اللہ يقبل ونفس اللہ تشبا اللہم احفظنا من بين ایدینا ومن خلفنا وان ایماننا وان شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بکا نختالبنا من تحتنا رزین باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیہ اللہم احفظنا بالاسلام خیرا وبالمسلمین خیرا وفتو فلا خیری اللہم احفظنا للسلام شرع وبالمسلمین شرع اہلکو کما علاق تعاد و سموت اللہم احفظنا realizeلام ردا جمیلا اللہم احفظ صفوك المسلمین في مشارق الارض ومغاربها ورحم الرحمن ورأز الجلال اللہ امت کے پوری غناحوك محفظنا للہ امت کے سکونے شین اتمنان نصیب فرماؤ دین کے طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دین کے اجالے کے رات کے اندھیرے کی گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما ہمارے گناہوں پر معافی کے قلم پھیل دے آمان نامے میں سے گناہوں کو مٹا دے اور لکاوہ فرشتوں کو بھلا دے ہمارے اندر ان کی گندگی کو دور کر اے اللہ اے اللہ کینہ ہے کپٹ ہے بوز ہے حسد ہے حب جا ہے حب مال ہے ریاکاری ہے نافرمانی ہے مخلوق سے تمار امیدیں ہیں تمام کے تمام بندگیوں کو زندگیوں سے دھونے کا فیصلہ فرما اے اللہ ہم اچھے نہیں ہمیں اچھا بنا دے ہمیں نیک صالح بنا دے ہمیں دین کا دعائی بنا دے ہمیں متقی بنا دے ہمیں متوقع بنا دے ہمیں یقین رکھنے والا بنا دے اپنے سے تعلق رکھنے والا بنا دے اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے اپنے سے قربت نصیب فرما اپنے ذات عالی سے امیدیں وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے ذات عالی پر نگاہ جمعنی کی توفیق عطا فرما مخلوق کا محتاج نہ فرما اپنا محتاج فرما اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا اپنے سامنے پیشنی ٹکنے والا بنا اپنے سامنے آجیزی کرنے والا بنا اپنے سامنے ناک رگرنے والا بنا اپنے غیر کے سامنے ظلیل ہونے سے ہماری حفاظت فرما ہم سے دین کا کام لینے کا فیصلہ فرما اس کے لئے صلاحیت اور استعداد ہمیں پیدا فرما جان مال جھوکنے کی توفیق عطا فرما جان مال دین کے مقابلوں میں بے وزن ہو جائے اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے خدانے سے علم اور عمل عطا فرما صحیحہ صلاحیت اور روزی عطا فرما خدائم کی بلندی عطا فرما ارادوں کی مضبوطی عطا فرما اپنے راستے کے استقامت عطا فرما نفس الشیطان کے شعور سے حفاظت فرما اے اللہ آخر سال تک دین کی خدمت کے لئے قبول فرما ہدایت کی ہوایں چلا دے قوموں کو ملکوں کو بلادریوں کو ایمان نصیب فرما اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو سرسرد و شہداد فرما بے دینی کی دروازوں کو بند فرما امت کو ذلتوں سے نکال دے امت کی پریشانیوں کو ختم فرما امت کی بیبسی بے کسی کو ختم فرما امت کو اغیار کے چنگل سے نکالنے کا فیصلہ فرما ذلتوں سے نکالنے کا فیصلہ فرما بے دینی سے نکالنے کا فیصلہ فرما اس امت کو دین کی راہ پر ڈالنے کا فیصلہ فرما ہماری طبیعتیں امادہ ہو یا نہ ہو پیشانی کی بالوں کو پکڑ پکڑ کر ہمیں دین کی طرف کھیچنے کا فیصلہ فرما آفیت کے ساتھ دین پر چلنا آسان فرما پوری امت پر سے مصیبت اور بلاوں پریشانیوں کی دروازوں کو بند فرما پوری انسانیت پر رحم فرما امن کو چین کو سکون کو عز و تابروں کو محفوظ فرما ہر قسم کی پریشانی سے پوری انسان کو نجات عطا فرما اے اللہ بے دینی کو ختم کر کے پوری انسانیت پر احسان فرما اسلام کو زندہ کر کے پورے عالم پر احسان فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیہ قداؤں کو زندہ فرما طلق طریقہ راجوشی کو اسے ختم فرما شدینوں کے شر سے فتینوں کے فتنوں سے اے اللہ امت کی ہر چیز کی حفاظت فرما اے اللہ شرق کو ختم فرما فتنوں کو ختم فرما اے اللہ ساتھیشوں کو ختم فرما پاکری بندی کی لانت کو ختم فرما جورت اور ساتھیشوں سے ختم فرما اقتدار کی حفظ کو ختم فرما اے اللہ امت میں دینی غیرت عطا فرما عزائم کی بلندی عطا فرما ایرادوں کی مضبوطی عطا فرما دین پر جمنا آسان فرما دین کی دعوت دینا آسان فرما اور دین کی حفاظت کرنا آسان فرما اس کے لئے اپنا کرم اپنا فضل اپنی تعاید شامل حال فرما ہماری نصروں کو قبول فرما ہمارے خاندانوں کو قبول فرما ہمارے ملکوں کو قبول فرما جاکہ ایک ایک بچے کو قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں میں بیچے نہیں محساتا فرما دین کے جتنے شو میں سب کو سرسبت شادات فرما مساجد ہے مداری سے مکاتب ہے سب کو سرسبت شادات فرما عجری خانقہوں کو عباد فرما پھر سے اللہ اللہ کرنے کا عباد امت میں زندہ ہو جائے اس کی تو غیب سے شکلیں پیدا فرما رمضان کی ٹوٹی پوٹی نیکی کو قبول فرما جو ناقابلِ معاق قبولِ اسے معاف فرما اہلا رمضان کی برکتوں سے جہنم سے آزادی دے جو نتو پردوس کا فیصلہ فرما مناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما پریشانیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما روزی روزگار میں برکت دے جاہد حالات روزی کے دروازے کھول دے نا جاہد حرام مشکوط مشتبے سے حفاظت فرما اے اللہ ہر گھر میں دعوت ہے تعلیم ہے تذبیح ہے تلاوت کو زندہ فرما صحیح زندگی کو زندہ فرما اے اللہ بے دینی کو ختم فرما اے اللہ بہوجود ہماری غلطیوں کے کوتائیوں کے تُو نے اب تک نبھایا ہے مرتے دم تک نبھالے قبر میں بھی نبھالے آخرت میں بھی نبھالے میدان حشر میں نبھالے اے اللہ جنس وردوس کا فیصلہ فرما اے اللہ جہنم سے آجادی عطا فرما اجیے پاک سرعسن کی مبارک ہاتھوں سے حضر کوسر پر جہم عطا فرما آپ کے شفاعت کا مستحق فرما آپ کے لئے حمد کیلئے جلاتا فرما اے اللہ جو ناہ گرفتار ہے رہی کے فیصلے فرما اے اللہ جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما جو ناہ گرفتار ہیں گرائے اے اللہ رہی کے فیصلے فرما جو قومِ ظلم پر حمادہ ہے اے اللہ اس کو نک توفیق اتا فرما نک توفیق کے لائق نہ ہو اے اللہ زمین سے پاک کرنے کا فیصلہ فرما اے اللہ ہماری جاہز مرادوں کو پورا فرما ہماری ضرورتوں کو تغفل فرما ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری خرضوں کو ادا فرما ہماری بیماروں کو صحت عطا فرما ہماری مرنے والوں کی مقفیت فرما ہمارے مختLabیوں سے جو جاتے رہے ہیں ان کی مقفیت فرما ہمارے معباد کی مغفرت فرمہ ہماری بہنوں کی مغفرت فرمہ رشتدار کی خاندان کی پوری عمد مسلمات کی مغفرت فرمہ صحابہ و صحابیات اور حضور پر سلاسیم کی بھیویوں کو اور بیٹیوں کو اور تابین کو تب تابین کو تمام امت کی طرف سے بہترین جزای خیر اتا فرمہ غیرم مشتہدین مفسرین و محدیسین و فقہ تمام سسم کے اللہ والے اور ان کے متعلقین کو بہترین جزای خیر اتا فرمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ طرف پر بے حساب رحمتوں کے دروازے کھول دے اپنے دربار کے اپنے نبی کی دربار کے حاضری کے مسلمان کو توفیق عطا فرما لاکھوں ترے دربار میں پہنچنے والے حاضریوں کے حاضری کو قبول فرما ان کے مانگنے کو قبول فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی مدرگی کے اور شرافت کو عزتوں کو برانے کا فیصلہ فرما حرمین شریفین کو حقزم کی غندگی سے پاک فرما اللہ جو دعاوں کے لئے کہتے ہیں لکھتے ہیں امید کرتے ہیں ان کے جائز مقاسد کو پورا فرما جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر دین کے فکروں کے ساتھ زندہ رکھ موت دے ایمان کی موت دے اپنی پسندیدہ موت دے ایمان والی موت دے اے اللہ اے اللہ قبر کی آخرت کی منزل آسان فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک علیم السلام کی برکتوں سے ہماری دعاوں کو قبول فرم